اسلام علیکم ڈیوریوز امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے کرونا وائرس آٹ بریک جو کہ پینڈیمک ایشو آپ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور فیس ماسک لوگ یوز کر رہے ہیں تو میں نے آج سوچا کہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کر لیں کہ آپ نے فیس ماسک پرابر کیسے پینا چکے میں نے دیکھا کہ بہت سارے میڈیکل سٹور پہ بھی آپ لوگ فیس ماسک لینے جا رہے ہیں تو وہاں سے وہ اس پاکٹ کو کھول کے تو پھر وہ اپنے آتھوں کے ساتھ ہینڈ واش کیے بغیر جو ہے جو سینیٹری میئرز ہیں جو انٹی سپٹک میئرز ہیں اس کو یوز کیے بغیر آپ لوگوں کو پاکٹ سے اپنے جو ہاتھ ہیں ان کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو وہ فیس ماسک سے ہینڈ اور کر دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس فیس ماسک کو یوز کر لیتے ہیں تو ایسے فیس ماسک کو استعمال کرنے سے آپ لوگ یہ جو پیسو جنز ہیں یہ جو وائرس ہیں یا بیکٹیری ہیں اس سے بچنے والے نہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک فیس ماسک بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو بار بار اتارتے ہیں اور پھر دوبارہ سے پہن لے رہے ہیں اور ایک فیس ماسک کو پتہ نہیں ہم لوگ دو یا تین دن منیمم اس کو یوز کر رہے ہیں یا ایٹس اس کو ایک دن میں ہم لوگ پانچ یا چھ بار اس کو اتار کے دوبارہ پہنتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ نے سب سے پہلے جب فیس ماسک دینا ہے تو کوشش کریں جو فیس ماسک ہے وہ پورا اس کو پکٹ میں ٹھیک ہے وہ اکھلا نہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو پیتھو جنز یا مائی کرویبز جو ہیں یا وہ جو بندہ بیچنے والا ہے اگر اس نے اپنے آدموں سے ویلوٹین انٹی سپٹک ملیز اپنے ہند باش کی اگر آپ کو ٹچ کر کے دے دیا تو اس کو بھی آپ لوگ جوز کریں تو فیس ماسک یوز کرنے سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جو انٹی سپٹک کوئی بھی سپریہ ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہوئی انٹی ہے یا کریم ہے پہلے آپ نے اپنا ہند پراپر طریقے سے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فیس ماسک کا جو ایک اس کے اوپر میٹل سٹریپ ہوتا ہے اس کو آپ نے لوکیٹ کر کے تو اس کے بعد ایسے آپ نے اس کو پہن لینا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو ماسک کا سامنے والا ایسا ہے اس کو بالکل ٹچ نہیں کرنا اور جیسے ہی آپ لوگ فیل کریں کہ ماسک کے اندر نمی آگی ہے تو اس کو آپ اتار کے جو ڈسٹ بین ہیں جہاں پہ جو ویسٹیج میٹیریل جہاں پہ آپ نے اس کو ویسٹ کرنا پراپر طریقے سے اس کو ڈسپوز کریں ویسٹ کریں ایسے ہی آپ نے اس کو اتار کے پھینکنی دینا اور کمیٹی میں باقی لوگوں کے لیے اس کو ننچھوڑ دینا تاکہ یہ کمیٹی میں جتنے بھی بیکٹیریہ وائرس تھے باقی لوگوں کو بھی اس سے ٹرانس میٹو تو جو جتنا بھی ویسٹیج میٹیریل آپ لوگ ٹیشو یوز کرتے ہیں کسی کو کاف ہے اگر آپ لوگ جو بھی رومال یوز کرتے ہیں آپ لوگ ماسک یوز کر رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے آپ نے ڈسپوز بھی کر رہا ہے اسی یہ کی طریقہ ہے جس سے ہم اپنی کمیٹی کو ابھی یہ جو اپی ڈیمک جو پین ڈیمک ایشو بن چکا ہے جو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو جب ہم پریونٹی میرز آپر طریقے سے یوز کریں گے تب ہم اس کو مزید سپریٹ ہونے سے اور اپنی کمیٹی کو انفیکٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں ورنہ اگر آن ہائیجینک طریقے سے انٹی سیپٹک میرز یوز کیے بغیر ہم نے فیس ماسک یوز کرنے ہیں تو یہ کوئی آثینٹک پریونٹی میرز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس جو ابھی وبا ہے اسے ہمیں محفوظ رکھے کسی کا کوئی question ہو regarding health issue تو مجھے email بھی کر سکتا ہے message بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ I will try to respond جزاکاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افض و امان میں رکھیں اللہ حافظ